اچھا جی بات ہم کہہ رہے تھے کہ باہر جانے کی آفٹ آف کنٹری دیکھو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں آنے والے ٹائم میں بھی اس کے حالات بہتر نہیں ہونی اور نہ بہتری کی طرف اس کے حالات جانے ہیں آپ بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہوں انشاءاللہ اللہ پاکستان کے لیے بہتر معاملات کریں بہتر حکمران آئے ہمارے لیے لیکن یہ اس کے حالات آنے والے ٹائم ہیں میں بیس پچی سال بھی آپ گزار لیں گے اس نے بہتر نہیں ہونا اس کو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ صرف کھانے والے ملتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ملتا تو بہتر یہ ہے کہ بندہ کچھ پیسے لگا کے جو بندہ کاروبار ادھر کرتا ہے بہتر یہ ہے کہ پیسے لگا کے تو آفٹ آف کنٹری موو کر جائے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی کنٹری اپنی کنٹری مانتا ہوں اپنی کنٹری اپنی ہی کنٹری ہوتی ہے لیکن آنے والے ٹائم کے اپنے فیوچر کے بارے میں بھی تو سوچو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح محنت کر رہے ہو آپ کے آنے والے ٹائم میں آو کے بچے بھی اس طرح محنت کرتے ہیں آپ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں ٹھیک آپ کے بچے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو کیا فائد ہے ایسی زندگی کا کہ آپ کے بچے بھی ایسی ان تک محنت کے بعد پھر جا کے ان کو پھال ملے محنت تو آپ کو ادھر جا کے بھی کرنی پڑے گی لیکن آپ کو ادھر جا کے اس کا پھل ذرا جلدی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے بیس پچیس تیس لاکھ لگانا ہے ادھر وہ تھوڑے پیسے لگا کے آپ آفٹ اپ کنٹری موگ کر جائیں میرا تو یہ مشورہ ہے کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے یہ دیکھ رہا ہوں جو بھی آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈار رہے ہیں کہ یہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا یہ حکمران نہیں صحیح وہ حکمران نہیں صحیح تو بس اپنی گلتی ہے کوئی بھی نہیں مانتا نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم آگے اس ملک کو صحیح کریں گے ٹیکس کام کریں گے عوام کو ریلیف دیں گے عوام کے لیے بہتری والے معاملات کریں گے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا تو بہتر یہی ہے میرے خیال سے میں تو بھائی انشاءاللہ موو کروں گا کروں گا اللہ کو کم سے یہ دیکھیں اس سے وہ جو خجورے لگی ہوتی ہیں میں نے ابھی کھائی ہیں دو تین یہ دیکھیں تو بہتر یہی ہے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ